اسلام علیکم یورز آج کے سوڑے میں ہم بات کریں گے ڈراما سرل میں ایکر چپوں کی نیکسٹ اپسوڑ کے بارے میں آنے والی اپسوڑ میں آپ دیکھیں گے زیشان ایمان کے گھر تک پہن جاتا ہے ایمان زیشان کو وہاں دیکھا دنگ رہ جاتی ہے کہ اہد عالم نے اسے وہاں دیکھ لیا تو اس کا ایمان سے کیسا سلوک ہوگا ایمان زیشان کو کہتی ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے جا سکتے ہو اگر اہد عالم نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ مجھ سے بہت نراض ہوں گے جبکہ ایمان یہ نہیں جانتی کہ زیشان کو وہاں پر صرف اور صرف اس کی بہن سیرش نے دی جا ہے تاکہ وہ زیشان کی وجہ سے اہد اور ایمان کے درمیان تلہیاں اور دوریاں پیدا کر سکے اور وہ اپنی جگہ اہد کے دن میں بنا سکے دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھنے جار ہی ہیں جب آتیب کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ شیفا تو ایمان کی کزن ہے اس کی ہشی کی انتہا نہیں رہتی وہ اپنے بابا سے کہتا ہے کہ بابا آپ میری شادی کی بات کر رہے تھے میں آپ کو اپنی پسند کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور یقینم اس کا نام سن کر آپ کی ہشی بھی دوبالہ ہو جائے گی اس کے والد اس سے کہیں گے آہر وہ کونسی لڑکی ہے جس کی وجہ سے میری ہشی بھی دوبالہ ہو جائے گی جس پر آتیب اپنی والد سے کہے گا وہ میرے ساتھ جنورسٹی میں ہی پڑھتی ہے اور وہ ایمان بابی کی طرح بلکہ نیک صیرت لڑکی ہے اور تو اور وہ بابی کی قزن ہیں اس کے بابا بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ ایمان کے بعد اب شیفا کو اس گھر کی دولن مراکلائیں گے لیکن آتیب یہ نہیں جانتا کہ سہرش اسے کس قدر سن کرتی ہے اگر اسے اس بات کا ان ہو گیا کہ آتیب شیفا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا کیا وہ شیفا کی شادی آتیب سے ہونے دے گی